ویڈیو دوستو تین سیمپل سٹیپس کو فالو کر کے آپ اچھی سے اچھی جاب لے سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں وہ تین سٹیپس ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا میرانہ میں جواد کاشر اور ابھی تک اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کنسیڈر سبسکرائبنگ تاکہ لیٹس ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ایسی نو کہ مارکٹ میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اور جابز بہت کم ہیں اور بندے بہت زیادہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو ایسے میں سٹینڈ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے تین سیمپل سٹیپس کا میں نے ایک فارمولا بنایا ہے جو کہ پیکٹیکل ہے آپ اس کو ابھی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں پہلا سٹیپ ہے وہ سی وی کا ہے دیکھیں ہم اکثر اپنی سی وی کو بہت لائٹ لیتے ہیں لیکن یہ جو پارٹ ہے جاب لینے میں یہ سب سے امپورٹنٹ سب سے فنڈیمنٹل اور سب سے بیسک ہے آپ اس پہ اگر اچھی طرح فوکس کریں تو یہ جو جاب لینے کا جرنی ہے یہ جو جاب لینے کا سفر ہے یہ بہت جلدی سفل ہو جائے گا بہت جلدی کامیاب ہو جائے گا اور پھر آپ کو اپنی ڈریم جاب بھی مل جائے گی دیکھیں ہم لوگ بہت بیسک سی غلطی کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ سی وی کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے لیکن جو مارکٹ ریسرچ ہے جو ڈیٹا وغیرہ آ رہا ہے اس کے مطابق 50% لوگ جب ہائرنگ کرتے ہیں 50% بندے کی سیلیکشن سی وی پہ ہو جاتی ہے آج کل سی وی کو ایک دم فیلٹر کیا جاتا ہے اور اس میں جو سب سے اچھی سی وی ہوتی ہے وہ ہائرنگ مینجر کے سامنے لے کے جائے جاتی ہے اور پھر ہائرنگ مینجر وہ جو اچھی سی وی ہوتی ہیں ان میں سے چھانٹی کرتا ہے مطلب وہ سی وی تین چار بار فیلٹر ہوگی ہائرنگ مینجر کے پاس جاتی ہے تو اگر آپ کی اچھی سی وی ہے وہ ہائرنگ مینجر تک پہنچ جاتی ہے اور ہائرنگ مینجر آپ کو انٹرویو کے لیے کال کر دیتا ہے تو انٹرویو کے لیے کال آنا مطلب almost 50 to 60% ان لوگوں نے آپ کو سیلیکٹ کر لیا ہے اس لیے سی وی بہت امپورٹنٹ ہے آپ سی وی کو کیسے اچھے سے اچھا بنائیں اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے کہ آپ کی سی وی ریلیونٹ ہونی چاہیے مطلب آپ اگر اکاؤنٹ کی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں جو کی ورڈز ہیں وہ ساری چیزیں اکاؤنٹ کی جاب سے ہی ریلیٹڈ ہونی چاہیے اور سی وی کو تھوڑا کنسائز اور شارٹ ہونی چاہیے اور ایک اچھی گوڈ لکنگ ہونی چاہیے تھوڑی بریف ہونی چاہیے اس طرح کی کافی ساری چیزیں سی وی پہ ایک الگ سے ویڈیو موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر یہ آئی بٹن پر آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ نے ایک اچھی ویل کرافٹیڈ بہت کمال کی سی وی بنا لی تو اب جو دوسرا سٹپ ہے وہ پہلے کی طرح ہی امپورٹنٹ ہے سپورز آپ کے پاس ایک اچھی چیز تو ہے ایک بہت بہترین اور بہت بڑیہ قسم کی پروڈیکٹ ہے بٹ اگر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے کسٹمرز تک وہ نہیں پہنچتی تو وہ پروڈیکٹ بیکار ہے وہ جو آپ کی سی وی ہے وہ بیکار ہے اور یہ جو دوسرا سٹپ ہے اس میں آپ نے سی وی کو اپنے پوٹینشل ایمپلائر تک پہنچانا ہے اس کے لیے تین چار سٹپس ہیں پہلا تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ لی اس کمپنی کو جانتے ہوں یا ان کے آفس میں جا کے ڈراب کر دیں پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں یا پھر آپ کے فیملی والے یا پھر آپ کا کوئی دوست اس کمپنی میں کام کرتا ہے یہ بڑا سٹرانگ وی ہے مطلب کوئی آپ کا ایسا واسطہ ہو آپ اس کے طرح سی وی کو پہنچا سکتے ہیں لیکن یہ جو دونوں طریقے ہیں یہ آج کی ڈیٹ میں زیادہ اپلیکیبل نہیں ہیں کیونکہ کمپنیز اتنی زیادہ ہیں اتنی ڈیویسی فیکیشن ہے کہ ہم لوگ ایک ایک بندے تک انڈیویجولی نہیں پہنچ سکتے سی وی ڈسٹریبیوشن میں آن لائن جو چینلز ہیں ان کا استعمال کیجئے وہ بہت پاورفول ہے اس میں ایک تو جو جاوب پورٹل ویب سائٹس ہیں جیسے انڈیڈ ڈاٹ کام ہے انڈیڈ ڈاٹ ای ہے نوکری گلف ہے اور اس طرح کی ہساروں ویب سائٹس ہیں آپ لنکڈین کا سہارا لے سکتے ہیں اور یہ جو جاوب پورٹل ویب سائٹس ہیں ان پہ آپ اپنے سی وی کو جیسے پھیلا دیں اس کو بلکل ایک دم آپ اعلان کرتے ہیں کہ بندہ مارکٹ میں آ گیا اور اس کو جاوب چاہیے اور اس کی یہ بہتری ان قسم کی بنی ہوئی سی وی ہے اور ساتھ میں ایک کام اور کریں کہ جو کمپنی کی اپنی ویب سائٹس ہوتی ہیں جیسے transguard group ڈاٹ کام emirates ڈاٹ ای آپ ان کی ویب سائٹس پہ جا کے ان کا جو الگ سے انہی کی ویب سائٹ پہ جو جاوب کا پیج ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنی سی وی کو اپلوڈ کریں پر آپ اس سی وی کو نہ ساری ویب سائٹس پہ ساری جاوبز کے لیے نہ اپلائی کریں اپنی جو relevant field ہے اس کی حساب سے جو jobs ہیں ان کے نیچے جا کے آپ اپنی سی وی کو بیج رہے ہیں اور سی وی کے ساتھ ساتھ cover letter کو بھی ڈال دیں اور اس سی وی اور cover letter کا combination آپس میں اچھا ہوگا employer کے پاس پھر آپ کا ایک اچھا impression جائے گا تو پھر obviously آپ کو call ضرور آئے گی اب جو تیسرا step ہے یہ اس call کے آنے کے بعد ہے آپ imagine کریں کہ آپ کو call آگئی ہے interview کے لیے تو اب interview میں آپ نے کیسے successful ہونا ہے یہی تیسرا step ہے جس میں آپ یا تو successful مطلب آپ کو job مل گئی یا تو پھر آپ کو وہ بولیں گے کہ next time آپ کو call کریں گے یا پھر آپ کو بتائیں گے کہ we will inform you پھر اس information کے لیے شاید آپ کو کئی time کے لیے wait کرنا پڑے لیکن اس interview میں success کے لیے دیکھیں ایک تو آپ بہت confident ہو کے جائیں کہ آپ کی 50% selection ہو چکی ہے ہزاروں لوگوں میں سے آپ کی 50% selection ہوئی ہوئی ہے آپ کا جو work experience ہے آپ کی جو skills ہیں آپ کی جو presentation style ہے through paper through media وہ ان کو پھسند آ گیا ہے تب ہی تو انہوں نے آپ کو select کی ہے اور دوسری چیز جو interview کی preparation کے حوالے سے ہے اکثر لوگ اس کو بہت ignore کرتے ہیں جس job کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں اور جس company میں آپ جا رہے ہیں interview کے لیے اس کی پولی diary پڑھ لیں اور ان کے بارے میں صحیح پتہ کر لیں کہ ان کے clients کون سے ہیں یہ لوگ ان کا business کیا ہے ان کا business model کیا ہے ان لوگوں نے کتنا revenue generate کیا ہے پچھلے سال اس سال کیا expectations ہے اور پھر ساتھ ساتھ وہ جو job description انہوں نے بتائی تھی انہوں نے جو job responsibilities یا job requirements بتائی تھی ان کے حساب سے اپنے آپ کو اچھے سے prepare کر کے جائیں interview کے دوران آپ نے بہت confident کہنا ہے بہت brilliantly آپ نے express کرنا ہے آپ کو وہ آپ سے جو بھی question پوچھیں آپ try کریں کہ اس کو آپ گمہ پھرا کے جو آپ کی skills ہیں اس کو آپ ان کی جو job description ہے اس سے match کریں اور finally جب آپ کا interview ہو جائے تو آپ واپس آئیں بٹ ان سے پھر call back کریں دوسرے دن تیسرے دن کے ہاں بھائی میں نے interview دیا تھا میرے لیے کیا update ہے تو ان تین steps کو follow کر کے آپ کو job کے ذلسلے میں کامیابی مل سکتی ہے میں اب ان تین steps کو rewind کر لیتا ہوں first of all آپ نے اپنی cv کو بہت out class بنانا ہے دوسری چیز کہ cv کی distribution ہے وہ properly کرنی ہے online offline سارے channels کو use کرنے اور جو تیسرا step ہے وہ interview میں آپ نے چیتا بن کے جانا ہے پھر آپ کو انشاءاللہ success ملے گی دواؤں میں اپنے بھائی کو یاد اکھنا ملتے اگلی ویڈیو میں